ہم پھر چار جون کو انشاءاللہ لاہو اور لپنڈی پیسے اٹل میں ہے ہمارے پروگرام تو ہم ادھر ہی ہوتے ہیں میں تو کراچی نہیں رہتا ہوں ہم یہی پہ ہوتے ہیں کراچی میں آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہمیشہ پاس پاس ہوتے ہیں ہاں بلکل ہم یاد کو آپ کو رکھتے ہیں جی 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 الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اچھے سٹوڈنٹ اور اچھے کیا سے ملتے ہوئے بات کرتے ہوئے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے تو آج کی پروگرام ہماری ہے اس پہ کی کس طرح کی ایک ناکارہ یا اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے یا ایسا عام سا انسان جن کے پاس کچھ بھی نہیں تو وہ سیکسس کیسے حاصل کرے کامیابی کیسے حاصل کرے یہ کامیابی ہوتے کیا ہیں کیا بتا سکتے ہیں نایمان ساری صاحب اپنی جو رائے ہیں وہ عرض کروں گا کامیابی جو ہوتی ہے وہ انسان کی اندر سے ہوتی جو آدمی کا اپنا ارادہ ہے نا وہی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اس مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو ہمیں میر دیمور کی کہانی پڑھائی جاتی تھی کہ وہ اتنے بشمنوں نے اس کو اتنا مارا آش کو شکست دی اور بلکل وہ حیوس ہو کے بیٹھ گیا پھر ایک دفعہ وہ کسی دریا کے کنارے بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک دریا میں چوپی گری تھی اور وہ آتی تھی اوپر تھوڑا چڑتی تھی کنارے پہ سلی کے ار جاتی تھی جل وہ عمد کرتی تھی چڑتی تھی دریا سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی تھی لیکن پھر جاتی تھی آخر بہت ساری کوششوں کے بعد وہ کامیات ہو گی اور نکل گئی تو اس نے تیمور نے امیر تیمور نے ایسا سبق سیکھا اس سے چوپی سے کہ بھر اس نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور دشمنوں کو حملہ کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ مغلوں نے اپنے برس ہیں اپنے برس حکومت کی ہندوستان نے اور اس کی اولاد نے تو یہ ہے بات کہ آدمی جو آپ کا ارادہ اندر سے کرے کسی کام سے لئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے اس کے لئے پھوڑی اس کو پلانی کی ضرورت ہوتی ہی کہ آدمی کون سا کام کس طرح سے کرنا ہے سیئی 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 بس میں تمہیں کہوں کہ نئے چیز تو ارادہ ہے کہ آدمی کسی چیز کا ارادہ کرے تو پھر ارادہ پختہ ہو انسان کے تو ہوتے ہیں تو اب ارادہ کو کیسے پختہ کیا جائے ارادہ کو آدمی اس کو ایک عملی پلان جو ہے اس سے مختصہ کرتا ہے نا کہ آدمی اس کے ان ایڈ آؤٹ دیکھتا ہے کہ ایک چیز کو جو اس کو ارادہ کیا اس کو اچیب دیتے کرنا ہے تو جب آدمی آلٹرنیٹیوز میں اس کے غور کرتا ہے نا تو گلاس کے نکل آتے ہیں یعنی کہ پلانی پروسیس ہم بوس میں ایم بی میں بھی پڑھتے رہے نا یعنی کہ سالے تو آپ نے اپنے گول سیٹ کرنے جس کو آپ ارادہ کہلیں جب آپ گول سیٹ کریں گے تو پھر آپ نے دیکھیں کہ ان گولز کو کیسے کرنا ہے جو آلٹرنیٹیوز ہیں پلانا کچھن جو ہے وہ آپ نے دیکھنا کہ کیسے کرنا ہے تو اس کے پھر آپ نے عمل کرنا ہے تو عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتے بہت زبردست بات ہے بہت اچھے آپ نے ٹپس بتائی بہت اچھے ہمارے بیبرز کو بہت زبردست لگا بہت اچھا باقی آپ کی تمام کچھ چل رہے الحمدللہ سمدہ اور ہیلنگ بہت زبردست بات ہے اور باقی میں دیکھتے ہیں درست سب کے آدمی کو تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی خدمت کے لئے بہتر کیا ہے صحیح یعنی کہ جو میشہ آدمی کو مد نظر ایک بات رکھنی چاہیے مجھے آدمی اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں مجھے تو وہ سندگی میں دوسروں کے لئے کیے اور دوسروں کو جو لوگ بیش بیش ہماری عرد درست میں لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس کو سیکھیں سمدہ ہیلنگ کو اس کو ایچ ایم ایف کو سمدہ کو بلکل اس کو سیکھیں جرین ماسٹر کریں اور اس میں مہارت حاصل کریں اور پھر اس کو لوگوں کو شخص دیں بے شکریہ ہماری عرد دیتے ہیں وہ کتی تکلیفوں میں ہیں صحیح اور یہ وہ علاج اپریشن ڈاپٹر ہیستان صحیح اس کو بڑا اچھی طرح سے سیکھ کریں اس کو لوگوں کو اپلائی کریں وہ لوگوں کو شفا دیں اور تاکہ لوگ دعائیں لی دیں اور انسانیت کی خدمت دیں جو انسان کی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل الہمدللہ الہمدللہ انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت شکریہ آپ نے کال کے میرواین ڈاٹر صاحب آپ نے قائم دیا ہے ہمیں آپ بڑی مہربانی کرتے ہیں ٹائم دیتے ہیں بہت شکریہ بس میرے سب دوستوں کو اور میرے پیارے پیارے سٹوڈنٹس کو سلام ضرور کہنا بہت شکریہ انشاءاللہ ہمیں بہت شکریہ اللہ مہربانی کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ 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 جی بات ہو رہے تھے کہ انسان اشرف المخلوقات کیسے بڑے اچھے گفتگو ہمارے سب دوست گفتگو نئے منصاری صاحب کے ساتھ ہو گئے کہ اشرف المخلوقات اور انسان اگر ارادہ پختہ کر لے گول سیٹنگز کر لے اس کو لکھ لیں ڈیلی ویکلی منتلی گولز پھر اس کو پیامل کریں تو اللہ اللہ کرتے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں کسی منزل تک پہنچاتے ہیں تو میں بھی ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں ایک ٹیکنیک بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی کی پہلی سیڑی جو ہے آپ ہے اور پہلی سیڑی جو کامیابی کیے ہیں آپ کے اندر ہے اور کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں یہ کرنا ہوتا ہے آپ کو خود کیونکہ اللہ اللہ نے یہ سب کچھ آپ کو عطا کیے ہیں آپ کے علاوہ کوئی آپ کو کچھ دے نہیں آپ نے اپنے طور پہ کرنا ہے اللہ نے جو صلاحی دے کہ اس کو بروی کار لانا ہے لیکن کیسے ترتیب سے منظم طریقے سے سب سے پہلے صبح صبح جلدی اٹھ کی نماز پڑھنے کے بعد وی پہ جان نماز پہ بیٹھے ہوئے ابھی جب آپ اٹھنے والا دعا شوہ آپ مانگے اس کے بعد آپ لکھیں اپنے گولز کو لکھیں اور پھر لکھنے کے بعد اگر آپ دو رکعت نفل پڑھیں تو اس کے بعد اس کو آپ درود شریف پڑھ کے اس پہ پھونکھیں تو اللہ انشاءاللہ آپ کی جو گولز اللہ ان کو اچھی کرنے لگتا ہے کچھ ہوں گی کچھ نہیں ہوں گے تو اس میں آپ گناہ گار ہو جائیں گے دعویٰ نہیں کرنی ہے کوشش خود کرنی ہے کیونکہ کوشش سے ارادے سے انسان پختہ سٹرونگ ارادے سے اللہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس منزل تک پہنچھا ہے بے شک کچھ گولز اچھی ہوئی کچھ نہیں ہوئی لیکن جو آپ چاہتے اللہ تعالی اس منزل تک پہنچھا دیتا ہے کسی بھی طریقے سے تو یہ کوشش سے سب کچھ پوسیبل ہے ممکن ہے اس لئے سب سے پہلے میں نے آپ کہا سوچ بدلو اور منفی سوچ منفی رویہ آپ کو تباہ کر دیتا آپ کی شخصت آپ کی زندگی کو تباہ کرتے اور پوزیٹیو پاور جو ہے پوزیٹیو یہ آپ کی زندگی کو اچھے بنا لگتے تو اس لئے پوزیٹیو سوچ پوزیٹیو کیسے سوچ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ پوزیٹیو کیسے سوچ پوزیٹیو کیا ہے یہ کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ پوزیٹیو کیا ہے اور پوزیٹیو پاور کیسے کام کرتے واقعی سب سے پہلے پوزیٹیو سوچ پر بات کرتے ہیں کہ پوزیٹیو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لئے اچھا کرتا ہے وہ چیز جو انسان کے لئے اچھا ہے اسے پوزیٹیو پاور کہتا ہے پوزیٹیو تھنکن کہتا ہے جو اچھ یعنی اسے اچھائیو کو پوزیٹیو یعنی مصفت چیز کہتے تو مصفت رویہ اب ایک کال ہور پہ آتے السلام علیکم علیکم السلام جی کون کہاں سے بات کریں میں محمود ہوں محمود جی رکعہ کیسے چھیک ہیں خدا شکر اللہ فضل اللہ کا کرم ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی پوگرام میں میں ڈرس سب یہ کہنے دوں گا کہ برا اچھا معاملات کال رہے ہیں اور برا مل اچھائیو لیول کیا ماشا اللہ ماشا اللہ الہمدل برا ماشا اللہ ماشا 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 اس میں پوریس جو پرابلم آتی ہے کبھی کبھی کہ پور کنسنٹریشن نہیں بانتا تھی جس کو ہیل کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو نا جی یہی یہی میں یہ کامل کاتا ہے کنسنٹریشن نہیں بانتا تھی اس میں کنسنٹریشن کے تردک نہیں کون سے کنسنٹریشن چاہیے آپ کو اس میں کنسنٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو وہ چیز نہیں کہ آپ کنسنٹریشن بنائیں یا تمرکوز فکر بنائیں پھر ہوں گی یہ تو وہ چیز بھلکل نہیں ہے اصل میں آپ سمجھے نہیں تو اس وجہ سے آپ کو اس طرح کی غلط فہم ہیم ہی جا رہے ہوتے ہیں صرف علاج کریں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے کال کیا شکریہ اس میں مسترمدہ میں کوئی کنسنٹریشن کی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرتے ہیں علاج کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں صرف اور صرف تو اس لئے اس میں کسی قسم کی کنسنٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کی خلط فہمی کی وجہ سی آپ کی ایک چھوٹے چھوٹے مستک کی وجہ سی جو ہے جس طرح فرما رہے ہیں کنسنٹریشن نہیں بنتے ہے اس میں میں کرتا اب اس نیان کے بند کی ہوتے ہے میرا دیانی در ادھر نہ ہو میرا توجہ صرف پیشن پہ ہو وہ تورکی میں ہوتے یا تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے کچھ کریں یا اس چیزوں کے کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہوتے کنسنٹریشن کی فلان کی یہ وہ جو رامے جو لوگ بناتے ہیں یا اپنے بنائی ہوتی یا باقی چیزوں میں اس میں کنسنٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں سب یاد کی کوئی پابندی نہیں لگایا نہ یہ ٹریننگ کبھی ہم نہیں دیئے کہ کنسنٹریشن لازمی ہے یہ پابندی کبھی نہیں لگایا یہ پریز بتائے آپ کو اس لئے اس میں بڑے احتیاط کریں کہ کوئی کنسنٹریشن کے ضرورت ٹھیک ہے تھوڑا توجہ چاہیی پیشنٹ پہ دے دے ہمارے پاس پہ میں میڈیکل پرکٹس کروں گا تو کیسے کروں گا تو کوئی پیشنٹ آجاتے آرام سے بٹھا کے ان کے سٹیلسکوپ وغیرہ چیک اپ کر ہر چیز کو توجہ سے تو ٹوڑا کرنا پڑتا ہے پھر اس کے لکھے نقصام نے لکھ دی دی اس نے دوائی لے دوبارہ چیک کر دی چلے گے اور اس پہ عمل کر دی یہ ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی سمدہ ایک آل ہورڈ پہ ہے السلام و علیکم و علیکم السلام جی کون بات کریں کہاں سے میں احتشام بات کر رہا ہوں کراچی سے کیا نام بتایا احتشام احتشام جی احتشام کیسے اچھے ہو جی آپ کیسے ہیں لکھ میں نے آپ کا برگرام دیکھا ہے ٹی وی پر بہت متاثر ہوں ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا ہم یہ معلوم کر رہا تھا کہ میں ایچ ایم ایف کرنا چاہتا ہوں کیا میں سمدہ سے پہلے ایچ ایم ایف کر سکتا ہوں سمدہ سے پہلے بالکل ایچ ایم ایف کر سکتا ہے کیوں نہیں لیکن یہ ہے کہ سمدہ اگر کریں پھر ایچ ایم ایف کریں تو وہ اثر اس کی زیادہ ہوتے ہے مقصد نقصہ ایچ ایم ایف کیا اٹھا سکتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں ایچ ایم ایف سے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ جی ایچ ایم ایف سے جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتا ہے اسے کیا فائدہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ سکسس یعنی جو کامیابی ہے وہ حاصل ہوتے ہیں دیلی گوز ویکلی منتلی دیلی گوز کو اچھیف کرنے کیسے صلاحیت ہوتے ہیں اس میں جی وچ می آن ہٹ ٹی وی انہیلز پیلز تین ہیپنیس پروگرام ایری سکسس ڈیوی وی دیلی گوز تانج ڈیوی وی سنگیس ، چیز ہوتے ہیں سمینار دیلی بیوز دیلی بیوز رہین وی دیلی نمی گوز ٹی تین ہوتے نکیر وی ٹی چیز وی وی با دیلی وی چیز وی نکیر وی این منتظر ایسا ملتا ہے ملتا ہے من باستانی شرح لابدن مجھے 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 نمو 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 مجھے 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 نمو مجھے 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 المتہ نمو